السلام علیکم رسپیکٹر بیوز ایم دکٹر محمد رمضان انساری اسسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس اور فیملی مڈیکل سپیشنلسٹ اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں بچوں کی آنکھوں کے بہنگے پن کے بارے میں بچوں کی آنکھ کا بہنگہ پنج جو ہوتا ہے وہ دو اقسام کا ہوتا ہے ایک پیدائشی ہوتا ہے اور ایک ایک اکوائیڈ ہوتا ہے لیٹر آن جو پیدائشی ہوتا ہے اس میں بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ڈیورجنٹ ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کی طرف آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ایک سوری کنورجنٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیورجنٹ ہوتا ہے کنورجنٹ جو جہاں پہ آنکھیں دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ڈیورجنٹ جہاں پہ آنکھیں دوسرے سے اوے دیکھ رہی ہوتی ہیں جو کنورجنٹس کوئنٹ ہے یہ تقریباً ایک نارمل ویریئنٹ ہی ہے اس میں جو ہمارے اندر والی آئیز کو اندر کی طرف لانے والے مسلز ہوتے ہیں وہ سٹرونگر ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو دوس مسلز جو کہ آئیز کو باہر کی طرف کھینچتے ہیں تو اس وجہ سے آئیز تھوڑی سی اندر کی طرف ہوتی ہیں اور بچے کا فوکس ویجول فوکس جو ہے وہ بھی بہت نزدیک ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ ویجول فوکس دور درتا درتا ہے بچے کی آنکھیں سیدھی بھی ہوتی جاتی ہیں اور بچے کی ویجول ایکویٹی بھی بہتر ہوتی جاتی ہے بچے کی ویجول ایکویٹی ایڈ برت بہت کم ہوتی ہے صرف ایک میٹر کے برابر یا ایک یارڈ کے برابر ہوتی ہے جو کہ ایک سال پہ بڑھ کے تقریباً سکس بائی ٹویل ہو جاتی ہے یعنی جو ٹویل فیٹ پہ ہمیں چیز نورمل نظر آنی چاہیے وہ بچے کو سکس یارڈ پہ نظر آتی ہے ٹویل بھی آرڈ والی سکس یارڈ پہ ٹویل فیٹ والی سکس بھی اس کے علاوہ جو ڈیورجنٹ سکوینٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ابنومل ہوتا ہے اس میں آئی کی ابنومالٹی بھی ہو سکتی ہے برین کی ابنومالٹی بھی ہو سکتی ہے یعنی اس بچے نے کانجوگیٹ گیز نہیں ڈیویلپ کی اس کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ جو فوکس ہے چیزوں کی طرف فوکس نہیں کر پاتی اس وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بچے کی آنکھیں ان کانجوگیٹ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ربط نہیں رہتا آنکھ کا اگر ایسے آنکھ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے موگ کرنا چاہیے اس اس کال کانجوگیٹ گیز اگر بچے کی آنکھوں کے درمیان ربط جو کہ برین نے بیدا کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو بچے کی آنکھیں پھر دیڑی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آنکھ موپ کرے اور دوسری آنکھ موپィ نہ کرے اس کو ان کانجوگیٹ گیز کہتے ہیں اور یہ بچوں میں جب پیچھے پردے کا نقص ہوتا ہے جب آساب کا نقص ہوتا ہے تب بھی ایسا ہو سکتا ہے اور جب دماغ کا نقص ہوتا ہے تب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کی گیز جو ہے وہ ان کانجوگیٹ پھر کچھ بچے ڈیولپمنٹلی سکوینٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں مانگتا ہے کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کی development کے دوران کچھ ایسی چیزوں کی کمی ہو گئی ہو وائٹیمنز کی کمی ہو گئی ہو وائٹیمن اے جن میں خصوصی اہمیت کا حاضر مل ہے کیونکہ وائٹیمن اے visual compound بناتا ہے visual pigment بناتا ہے وائٹیمن اے کی کمی ہو سکتی ہے بچے کو بچے کو proteins کی minerals کی کمی ہو سکتی ہے اور ایسے وائٹیمنز کی کمی ہو سکتی ہے جو کہ دماغ میں ہماری nerves کی transmission میں help کرتے ہیں نیاسین ہو گیا تھایامین ہو گیا یا اس نے کوئی drug ایسی لے لی جس کی وجہ سے اس کو neuritis ہو گیا بچے کو یعنی nerve کی inflammation ہو گی اور بچے کی نظر سے کوئی ایک آنکھ سے صحیح طرح سے signals نہیں جا رہے جب ایک آنکھ سے صحیح طرح signals نہیں جائیں گے تو وہ آنکھ بچے کی focus نہیں کرے گی اور وہ آنکھ lazy آئی ہو جائے گی وہ آنکھ اپنی جگہ بے بازگات رہ جائے گی اور دوسری آنکھ جس میں normal vision ہے بچے کا بچہ اسی سے دیکھنا prefer کرے گا اور اس طرح سے بچے کو squint آ جائے گا تو یہ developmental phenomena جو ہے وہ ہو سکتا ہے بالکل لیکن اس کے پیچھے لازمن کوئی نہ کوئی بیماری کار فرما ہوتی ہے کسی vitamin کی deficiency mineral کی deficiency اور generalized nutrition کی deficiency کار فرما ہوتی ہے جسے cover کرنا ہوتا ہے یہاں میں نے یہ بھی سوال کا جواب دے دیا اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی vitamin کا کیا گام ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی غذا کا کیا گام ہے آپ جی sun glasses آپ ساری spectacles لگائیں آپ glasses لگائیں تو آپ کا نظر واپس آ جائے گی نظر ٹھیک ہو جائے گی definitely جو number one therapy ہے وہ یہی ہے کہ glasses لگائی جائیں واپس glasses سے نظر اگر کسی آنک کی week ہے تو وہ واپس restore ہو جاتی ہے اور پھر وہ آئی بھی دیکھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر پردہ یا پردے سے پیچھے مسائل ہیں تو ان کے حل کے لیے medicines لینا ضروری ہو جاتی ہے medicines multivitamins بھی help کرتی ہیں nutritional support بھی help کرتی ہے اس بچے کی social setup جس میں وہ پروان جو ہے وہ نشونما پا رہا ہے اس کو بھی بہتر کرنا اس کی personality built up کرنا بچے کی جو image ہے society میں اپنے school میں class میں اس کو بہتر کرنا اس مقصد کے لیے ہو سکتا ہے کبھی ہمیں بچے کا school بھی change کرنا پڑے اور ان مقاصد کے لیے جو ہے وہ بچے کی بڑی intensive therapy کی ضرورت ہوتی ہے ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ آنکھوں میں medicine کا کیا گام یا آنکھوں میں multivitamin یا nutrition کا کیا گام بلکل بہت اہم رول ہے آنکھوں کے نظر کے سلسلے میں nutrition کا ہاں لیکن جن لوگ کو myobیا ہوتا ہے جن کی آنکھ چھوٹے size کی رہ جاتی ہے یا جن کو hypermetropia ہوتا ہے جن کی آنکھ جو ہے وہ زیادہ بڑے size کی زیادہ جو ہے ساری جو ہے وہ focus نہیں کر پا رہی ہوتی اور ان کو glasses لگانی پڑتی ہیں ان میں شاید اس کا nutrition کا کم رول ہوگا اس میں nutrition کا کم رول ہے لیکن جن بچوں کو problem ہے جن بچوں کی آئی سائٹ nutritional factors کی وجہ سے کمی ہے اس میں وہ جب examine کرتا ہے ڈاکٹر تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ کون پون سے nutritional deficiency اس میں نظر آ رہی ہے vitamin A کی deficiency ہے zinc کی ہے thiamine کی ہے niacin کی ہے riboflavin کی ہے یا vitamin B6 کی ہے یا B12 کی deficiency ہے اور وہ اس لحاظ سے بچے کی therapy tailor کرتا ہے جس سے بچے میں کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے تو یہ تھی ویوز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو اس سے پائدہ ہوگا سلام علیکم موسیقی